تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسی غربت کی تہوں کے نیچے انسان دبا ہوا ہو یہ غربت کی کالی سیاہ رات ہو اور کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو تو غربت کی دلدل سے نکالنے والا یہ عمل ہے غربت کی کالی سیاہ رات کو سہر میں نمودار کرنے والا یہ عمل ہے اس کو سہر میں تبدیل کرنے والا عمل ہے اور اس کا صویرہ کر دینے والا عمل ہے غربت کی رات کو ختم کر کے اور تمنگری کے اجالے میں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دینے والا عمل ہے یہ بہت ہی مبارک اور مجرب عمل ہے کیونکہ ہمارا جو زندگی کا مشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنا دے آپ ہمارے لئے دعا کیا کریں جو ہمارا غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا کام ہے اصل ہمارا زندگی کا وہی مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو اسلام کی دولت عطا فرمائے جس کے لئے ہم ٹوٹی پوٹی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے دعا فرمایا کرے اور دوسرے نمبر پر روحانی مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفاہ کا عملہ عجلہ غستمیرہ عطا فرمائے جتنے جنات جادو بندش اور ترہ ترہ کے روحانی مسائل کا شکار ہیں جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو شفاہ کا عملہ عجلہ غستمیرہ عطا فرمائے اور آپ ہمارے ہر پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے کریں اور کوئی بات کی سمجھ نہ آئے تو صرف کومنٹس کر کے اس کا جواب لے لیا کریں اور اسمیعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے بھی آپ اپنے نام کے ساتھ اپنا مسئلہ لکھ دیا کریں رزانہ رات کو اسمیعظم کی دعا میں آپ کے نام کو شامل کر دیا جاتا ہے بے لوس اور اسی طرح آپ نے کوئی اجازت لینی ہو خاص تو اس کے لیے بھی کومنٹس کر کے لے لیا کریں برنہ ہمارے تمام عمال کی سب کو خاص اجازت پہ ہے اور عام بھی اجازت ہے اور جو بائی اور بہنیں اندرون یا بیرون ملک سے کال کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کال کرنے کی بجائے صرف ویٹس اپ پر وائس میسج کر کے اس کو چھوڑ دیا کریں اور باری کا انتظار کیا کریں اور ہم باری سے سب کو جواب دیتے ہیں جو بھی علاج کے لیے تشریف لائیں یا کوئی بیرون میں کوئی علاج کے لیے رابطہ کرتے ہیں ان کا ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا فضل سے علاج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں شفاعتہ فرما دیتا ہے تو غربت کی کالی سیاہ رات کو ختم کرنے کے لیے اور غربت کی دلدل سے نکالنے کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو دو کلمیں بہت ہی محبوب ہیں اتنے محبوب ہیں جو زبان کے اوپر بالکل آسان ہیں یعنی اللہ کو اگر محبوب وہ عمل ہے تو شاید وہ کوئی مشکل نہ ہو لیکن مشکل نہیں زبان کے اوپر بہت ہی آسان اور ہلکے ہیں پڑھنے بہت آسان ہیں لیکن ان کا جو نیکیوں کا اور ان کے عمل کا جو وزن ہے قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا ان کو طولہ جائے گا شمار نہیں کیا جائے گا ان کا وزن کیا جائے گا جتنا اخلاص ہوگا اتنا وزن ہوگا اخلاص کے بغیر کوئی وزن نہیں ہوگا کسی عمل کا وزن کے اوپر فیصلہ ہوگا جس کا وزن نامہ عمال کے اندر پلڑے کے اندر ترازو کے اندر زیادہ ہوگا وہ عملکار آمد ہوگا اس کا میزان کے اوپر بھی بہت زیادہ باری وزن ہے ان کلمات کا پھر یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب اور پسندیدہ کلمے بھی ہیں زبان پر آسان بھی ہیں نامہ عمال میں وزن بھی ہے ان کلمات کو آپ نے اس ترکیب کے ساتھ اگر پڑھیں تو اس کی برکات اور زیادہ ہوتی ہیں اس کو ہم نے بعض اپنے مریضوں کو بعد اپنے متعلقین کو اس کا ہم نے سوہ لاکھ کا چلا کروایا انہوں نے کھلا اس کو پڑا وضو بے وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن با وضو رہ کے پڑھیں تو اس کی ہر زیادہ برکات ہے اس کو آپ چالیس دن کے اندر سوہ لاکھ کر کے اس کو دیکھیں اس کا ایک چلا کر کے دیکھیں غربت کی راتیں ساری آپ کی ختم ہو جائیں گی غربت کی راتوں کو اللہ دنوں میں تبدیل کر دے گا اجالوں میں تبدیل کر دے گا دلدلوں سے نکال کر میرا رب بیڑے پار کر دے گا ہر طرح کی اللہ تعالی تنگ دستیاں دور کر دیتا ہے بہت ہی مجرب اور مبارک عمل ہے اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفراللہ اس طرح آپ نے اس کو سوہ لاکھ ایک نساب کر لیں چالیس دنوں کے اندر گھر کے افراد مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر سارے الگ الگ اپنا گن گن کے سوہ سوہ لاکھ کریں تو نور علا نور ہے اور چار چار لنگے کے پورے گھر کو اللہ تعالی برکات کا رحمتوں کا خزانہ بنا دے گا اتنا مبارک عمل ہے اس کو ایک بار کر کے دیکھیں اللہ تعالی آپ کی غربتیں ختم نہ کریں تو پھر کہیے گا اللہ تعالی اپنے نام کی برکتیں اطاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین